نمشکار دوستو پریشا اکیڈمی میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں HDFC لائف انشورنس کے کلک ٹو پروٹیکٹ لائف پلان کے بارے میں اس پلان میں HDFC لائف نے کچھ بہترین فیچرز ایڈ کر دیا ہے جس کے کارنے یہ ایک بہترین پلان بن کر آ گیا ہے اس پلان کے کی فیچرز کے بارے میں جان لیجیے تو پہلا جو کی فیچرز ہے اس میں تین اوپشنز آپ کو مل جاتے ہیں اپنے کور کو چوز کرنے کے لیے دوسرا ہے اس میں اوٹو بیلنس ہوتا ہے death and critical illness cover کا جو کی اپنے آپ میں ایک یونیک فیچرز انہوں نے ایڈ کی ہے ان پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ابھی ہم کی فیچرز جان لیتے ہیں ایک ایک پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے ویڈیو میں اور تیسرا ہے ان اس میں income payout options بھی مل جاتا ہے 60 وش کی عمر میں اگر آپ نے income plus option جنا ہے تو monthly income آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ option to avail cover for whole life آپ چاہئے تو whole life کے لیے بھی cover لے سکتے ہیں پوری زندگی کے لیے cover لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایک rider لیا ہے تو آپ کو premium جتنا بھی pay کیا ہے وہ سارا آپ کو واپس مل جاتا ہے اگر maturity تک death نہیں ہوتی ہے تو پانچوہ ہے waiver اور premium کا rider بھی آپ لے سکتے ہیں جس میں critical illness ہونے کی case میں سارے premium جو future premium سے وہ waiver off ہو جائیں گے اور policy جیسی ہے ویسی کی ویسی چلتی رہے گی additional summer short آپ کو مل جاتا ہے accidental death way additional summer short مل جاتا ہے تو یہ ساری جو key features ہے وہ ہیں اب ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں اور detail میں اور پہلے چیک کر لیتے ہیں eligibility criteria کے بارے میں یعنی کون یہ policy لے سکتا ہے policy لینے کے لیے آپ کی کم سے کم عمر ہے وہ 18 ورش ہو رہی جائے اور اگر ہم عدیتب عمر کی بات کرتے ہیں تو آپ کی عمر maximum 65 ورش ہو سکتے ہیں جب آپ کی policy لیتے ہیں اگر آپ نے 65 ورش ہو بڑی عمر کے ہیں تو آپ یہ policy نہیں لے پائیں گے اور نہ ہی اگر آپ کی 18 ورش ہو کم عمر ہے تو یہ policy نہیں لے سکتے ہیں اگر maximum age and maturity کی بات کریں دوستو تو یہاں پہ whole life کا cover رہتا ہے حالانکہ آپ چاہے تو 75-85 اپنے حساب سے cover کو لے سکتے ہیں minimum policy term کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 10 ورش کا policy لینا پڑے گا اور minimum سمیشورد یہاں پہ 20 لاکھ کا آپ کو لینا ہی پڑے گا maximum سمیشورد پہ حالانکہ کسی پرکار کی limit نہیں ہے لیکن جو maximum سمیشورد کی limit ہوتی ہے وہ آپ کے annual income کے base پہ decide کی جاتی ہے اب اگر ہم premium payment کی بات کرتے ہیں دوستو تو premium payment کے لیے HDFC life نے بہت ہی سگم features یہاں پہ ڈال دیئے ہیں آپ چاہے تو premium ایک ساتھ pay کر سکتے ہیں آپ چاہے تو premium ہر سال pay کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو limited premium کا بکتان بھی کر سکتے ہیں limited premium کا مطلب ہے آپ 5, 10, 15, 20 اس حساب سے اپنا حساب سے جو انہوں نے HDFC life نے terms بتائی ہے اس کے حساب سے premium کا بکتان کر سکتے ہیں اگر آپ regular اور limited premium کا بکتان کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وکلپ رہتا ہے single, yearly, half yearly اور monthly premium بکتان کا اب بات کرتے ہیں options کی جیسا کہ ہم نے بات کیا تھا یہاں پہ بہترین options آپ کو مل جاتے ہیں cover کے لیے تو پہلا جو option آتا ہے دوستو وہ ہے life and critical illness rebalance کے بارے میں یہ مجھے کافی اچھی features یہاں پہ لگی ہیں personally میرا view ہے ایک بہترین یہاں پہ یہ feature ڈال دی ہے HDFC life نے اس میں کیا ہوتا ہے initially آپ کا basic submission plus critical submission دونوں کو جوڑ کر کے آپ کو دیا جاتا ہے شروعات میں 80% cover آپ کا رہتا ہے وہ basic submission کا رہتا ہے کیونکہ جو ہماری young عمر ہوتی ہے اس میں critical illness ہونے کے chances کافی کم ہوتے ہیں تو اس case میں آپ کا basic submission زیادہ رہتا ہے اور critical submission 20% رہتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے critical illness cover ہے وہ بڑھتا جائے گا اور basic submission ہے وہ بھی بڑھتا sorry وہ کم ہوتا جائے گا یعنی آپ کو ماں لیجئے 60 سال کے عمر میں جا کر critical illness ہو گیا تو اس condition میں chances زیادہ بڑھ جاتے critical illness کے تو یہاں پہ cover انہوں نے اس کا زیادہ کر دیا ہے اور basic submission کا کم کر دیا ہے overall آپ کا cover ہے جیسے ایک کروڑ کا لیا ہے تو ایک کروڑ ہی رہے گا ماں لیجئے کسی وقت کی critical illness نہیں ہوئی اور death ہوئی ہے تو ان کو ایک کروڑ ہی سمیشور ملے گا اگر critical illness ہوا اور انہوں نے ماں لیجئے 30 لاکھ کا critical illness مل گیا تو پھر ان کا remaining جو cover بچتا ہے وہ 70 لاکھ کا بچ جاتا ہے دوسرا جو option ہے life protect یہ ایک pure term plan ہے اس میں کسی پرکار کا critical illness cover نہیں دیا گیا ہے اور تیسرا جو option ہے وہ ہے income plus کا option اس میں کیا ہوتا ہے life cover تو ملتا ہی ملتا ہے ساتھ میں مل جاتا ہے آپ کو monthly income from the age of 60 years جیسے آپ کی عمر 60 پشکی ہو جاتی ہے آپ کو سالہ منthly income HDFC live کی طرف سے ملنے لگتی ہے اور یہ جو monthly income ہوتی ہے وہ آپ کا سمیشور جو پے کرتے ہیں اس کی 0.1% رہتی ہے چلیے اب بات کرتے ہیں other features کے بارے میں دوستو یہاں پہ grace period مل جاتا ہے آپ کو 15 دن کا اگر آپ monthly premium کو بختان کرتے ہیں تو اور 30 دن کا grace period مل جاتا ہے اگر آپ اب واقعی جو mode ہے وہ چونتے ہیں تب revival کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ 5 سال تک آپ اگر کسی کارمی سے policy بند کر چکے ہیں 5 سال کے بیتر آپ دوبارہ سے policy شروع کروا سکتے ہیں loan کی بات کرتے ہیں تو چونکہ term insurance plan ہے تو کسی پرکار کا loan آپ کو policy against نہیں ملے گا اور 15 دن کا free look period مل جاتا ہے offline policy لینے پہ اور 30 دن کا free look period مل جاتا ہے online policy لینے پہ free look period کا مطلب ہے اس policy document ملنے کے بعد آپ اگر features سے سہمت نہیں ہے تو آپ free look period میں policy cancel کروا سکتے ہیں آپ کو کسی پرکار کا cancellation charge یہاں پہ نہیں دینا پڑے گا اب riders کی بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ پہلا rider ہے وہ آپ کو return اور premium کا rider مل جاتا ہے اس میں آپ کو additional premium ہے وہ life insurance policy کے ساتھ دینا پڑے گا اور اس سے کیا ہو جائے گا اگر مالی جی maturity death نہیں ہوتی ہے تو 100% جو آپ نے premium pay get تے وہ آپ return پڑے گا اس rider کو لینے کے لیے اور آپ premium critical illness diagnosis ہونے پہ future premium ہے وہ چھوٹ ہو جاتے ہیں accidental death benefit rider کی بات کرتے ہے تو اس کو بھی اپ additional premium pay کر کے لے سکتے ہیں اس میں اگر accidental death ہو جاتی ہے تو جی یعنی accidental death ہوئی اور آپ کا سمیش تھا ایک crore روپے تو اگر rider لیا ہے تو 2 crore روپے insurance company کی طرف سے ملیں گے چوتھا rider ہے alteration of premium payment frequency یعنی آپ چاہے تو premium payment frequency change کر سکتے ہیں monthly quarterly quarterly جو بھی آپ کا تھا اس کو آپ change کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو الگ سے premium pay نہیں کر نا پڑے گا یہ بھی ایک اچھی feature ہے کئی بار ہم مند premium لے لیتے ہیں لیکن بعد چاہتے ہے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے بہت اچھے